پاکستان کی اسلامی ریاست پاکستانی ریاست کے اسلامی ہونے کی تعبیر کا ہے دانفشنوں کے ایک طبقے کی رائے میں قائد اعظم محمد علی جنہ پاکستان کو مکمل طور پر سیکلر ریاست بنانا چاہتے تھے دوسرے طبقے کے خیال میں قائد اعظم پاکستان کو ایک ایسی جدید جمہوریت کے طور پر دکھنا چاہتے تھے جس میں اسلامی ہونے کے ساتھ ساتھ مثالی سیکلر ریاست کی خصوصیات موجود ہوں ان دونوں طبقوں کے دانشوروں کو جدیدیین یا موڈرنسٹ میں شمار کیا جا سکتا ہے مگر دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایک گروہ خالصتاً مغربی تصور سیکلرزم کا حامی ہے اور دوسرا اشتحادی سوچ کا علمدار ہوتے ہوئے مغربی سیکلرزم کی مصبت اقدار کو اسلامی ریاست میں سمو لینے کا دائی ہے تیسرا طبقہ ان علماء پر مشتمل ہے جو تقلید کے قائل ہونے کے سبب اگرچہ پاکستان کو روایتی طرز کی اسلامی ریاست بنانے کے خواہش مند ہیں وہ جمہوریت کی موجودہ شکل کو قبول کرتے مگر اسلام سے متعلق ان کے سیاسی مقاصد مثلاً روایتی اسلامی سیول اور کرمنل قانون سازی کا نفاظ تو وہ پاکستان میں زیادہ تر عامریت کے ذریعے ہی سے حاصل ہوئے ہیں جیسے کہ جنرل زیاؤلہ کے اہد کی اسلامائزیشن سے آیا ہے تاریخ مسلمانان میں اسلامی ریاست کی جو روایتی شکلیں ہمیں نظر آتی ہیں اور جو شرن جائز تسلیم کی گئی ہیں تعداد میں پانچ ہیں انتخاب نامزدگی انتخاب بزریہ انتخابی ادارہ استسواب رائے اور غصب طالبان کی سابق شورائی امارت اپنی اپنی طرز کی اسلامی ریاستیں ضرور قرار دی جا سکتی ہیں پاکستانی جدیعین کی نگاہ میں دونوں تھیاکرسی یعنی مذہبی پیشواؤں کی حکمرانی کی شیعہ اور سنی شکلیں ہیں ترک اپنے سیاسی نظام کو سیکلر جمہوریت کا نام دیتے ہیں صرف پاکستان نے ہی اپنے آئین کو اسلامی جمہوریت کا نام دے رکھا ہے یہ ہے کہ جو دانشور مغربی سیکلرزم کی مصبت اقدار کو پاکستان کی اسلامی ریاست میں سمو لینے کے دائی ہیں ان کا استدلال کیا ہے وہ کہتے ہیں کیا مسلم نیشنلزم علاقائی نسلی یا لسانی نیشنلزم کے مغربی تصور کا اسلامی اصول امت یا ملت کے ساتھ امتزاج نہیں اگر ایسا ہے اور مذہبی نیشنلزم کی بنات پر ایک نئی قوم وجود میں لائی جا سکتی ہے جس کے لیے وطن پاکستان حاصل کیا جا سکتا ہے تو ایسا کیوں نہیں کہ مغربی تصور سیکلرزم کی مصبت اقدار کو اسلامی ریاست میں مدغم کر دیا جائے ان کا موقف یہ ہے کہ قائد اعظم مذہبیت کی بنا پر حاصل کردہ ملک کا نظام حکومت لا مذہبیت پر کیسے استوار کر سکتے تھے اس لیے یہ کہنا کہ وہ پاکستان کو ایک سیکلر ریاست بنانے سیکلر ریاست کے طور پر دیکھنا چاہتے تھے درست قرار نہیں دیا جا سکتے علامہ اقبال اپنی انگریزی تصنیف فکر اسلامی کی تشکیل نو میں توحید کا مطلب انسانی اتحاد انسانی مساواد اور انسانی آزادی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اسلام کا اصل مقصد روحانی جمہوریت کا قیام معلوم ہوتا ہے یہ تحریک کرتے وقت کیونکہ ذہن میں مساق مدینہ کا تصور تھا جو مسلم یہودی مسیحی اور کافر لوگوں پر مشتمل ایک وفاقی جمہوری طرح کی آئینی تحریر تھی جس میں سب کو امت الوحدہ قرار دیا گیا تھا نے خطبہ الاباد میں الہیدہ مسلم ریاست کے قیام کے بارے میں اپنی تجویز کی وضاحت کرتے ہوئے اپنے خط مورخہ گیارہ جنوری انیس سو اکتیس بنام سید نظیر نیازی میں تحریب کیا ہے کہ مجوزہ اسلامی ریاست ایک نصب الائین ہے اس میں آبادیوں کے تبادلے کی ضرورت نہیں بلکہ اس میں غیر مسلم اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ قرآنی فرمان سورہ بائیس آیت چالیس کے تحت مسلمانوں کا فرض بانی آنے پاکستان میں خصوصی طور پر علامہ اقبال نے بحثیت ایک فلسفی سیکلرزم کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ حیات کی اساس دراصل روحانی ہے اور یہی اصول مادے کی مختلف اقسام کی متغیر صورت حالات میں اپنے آپ کو ظاہر کرتا رہتا ہے کسی بنیادی اصول پر علامہ اقبال کا تصور سبات فی تغیر قائم ہے یہ سبات فی تغیر ان کا وہی تصور ہے جس کو وہ پرمننس انچینج کہتے ہیں اور وہ اسلام کو بطور دین و تمدن اسی زابیہ نگاہ سے دیکھے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ جس معاشرے کی بنیاد اس اصول پر رکھی گئی ہو اس کے لیے لازم ہے کہ اپنی اشتوائی زندگی کو سبات اور تغیر کی قدروں سے پیوست رکھے سبات سے سبات کی قدر سے ان کی مراد عبادات یا اسلام کے وہ حکام ہیں جو غیر متبدل ہیں اور تغیر کی قدر سے مراد وہ احکام ہیں جن کا تعلق معاملات سے ہے علامہ اقبال کے اشتہاد پر اسرار سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ عبادات اور معاملات کی تفریق کو ذہن میں رکھتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ شریعت کے ان قوانین کی تعبیریں جن کا تعلق معاملات سے ہے اصول تغیر کے تحت بزریعہ اشتہادی عمل وقت کے جدید تقاضوں کو محوظ رکھتے ہوئے اثر نو کی جا سکتی ہے اسی زمن میں وہ ایسے خیالات کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ فقہان شریعت اسلامی سے متعلق جو استدلال وقتاً فوقتاً کیے ہیں ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو خاص خاص زمانوں کے لیے واقعی مناسب اور قابل عمل تھے مگر حال کی ضروریات پر کافی طور پر حاوی نہیں ہیں علامہ اقبال طبیعت کی جدید دریافت کی روشنی میں یا ماباد طبیعتی نکتہ نگاہ سے بھی سیکلرزم کا ترجیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں روح نیچرل یعنی طبی میٹیریل مادی اور سیکلر ذرائع سے اپنے آپ کے اظہار کے محاخف تلاش کرتی رہتی ہے اس لیے جو کچھ بھی سیکلر کی صورت میں نظر آتا ہے وہ اپنے وجود کی اصل کے اعتبار سے روحانی ہے جدید طبیعت نے جو سب سے اہم خدمت اسلام ہی نہیں بلکہ تمام ادیان کے لیے انجام دی ہے وہ ان حقائق کے بارے میں اس کا مشہداتی تفسرہ ہے جنہیں ہم مادی یا طبی کہتے ہیں علامہ اقبال کے اس فکرے کا اگر بغور مطالعہ کیے جائے کہ جو کچھ سیکلر کی صورت میں نظر آتا ہے وہ اپنے وجود کی اصل کے اعتبار سے روحانی ہے کتلک مسیحت کی بنا پر کمانین کے بارے میں جو تقسیم سیکرڈ اور سیکلر روحانی اور مادی کی کر رکھی ہے وہ درست نہیں کیونکہ دیر کی بنا پر انسان وضع کرتا ہے دراصل یہی علامہ اقبال کے سیاسی فکر یا فلسفہ اجتہاد کی مہراج ہے پر ثابت ہو جاتا ہے کہ اسلامی شریعت میں قانون سازی کے معاملے میں سیکلر سیکرڈ سے الہدہ نہیں بلکہ اسی کا اہم حصہ ہے بلکہ دونوں ایک ہیں پاکستان میں ایک قابل غور مسئلہ یہ بھی ہے کہ ریاست کسی نہ کسی نظم و ضبط کی پابند ہے علامہ اقبال کے نزدیک کسی مسلم ریاست میں ایسی تقسیم کی نویت انتظامی یا فنکشنل ہوگی نہ کہ مابادت طبیعتی یعنی یو یعنی روح اور مادے کی الہدگی جیسے کہ یورپ میں قلیصہ اور ریاست کی الہدگی ہے پاس علامہ اقبال کی رائے میں جدید مسلم ریاست مدارس اور مساجد کا انتظام کرنے کے لیے الہدہ شعبہ قائم کر سکتی ہے دین اسی طریق سے ریاست کا حصہ بن سکتا ہے سیکنورزم کے مسرح پر بحث کی ایک اور جہت بھی ہے جس پر توجہ کرنا ضروری ہے کیا شریعت کے وہ قوانین جن کا تعلق معاملات سے ہے یعنی سیول اور کرمنل قوانین پر ایمان مسلم شہری کے ذاتی عقیدے کا حصہ ہے اس سوال کے جواب پر فقہا کی مختلف آراء ہیں ایک رائے یہ ہے کہ ایمان کا حصہ ہے کیونکہ اگر قرآن پر ایمان ہے تو جو احکام اس میں درج ہیں ان پر بھی ایمان ہونا چاہیے دوسری رائے یہ ہے کہ مسلم ریاست کے شہریوں کی نہیں بلکہ ارباب بستو کشاد سربراہ ماملکت یا امیر کی ذمہ داری ہے کہ ریاست میں اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو بعض فقہا کے نزدیک ان کے خلاف بغاوت یا جنگ کرنا جائز ہے اور بعض کے نزدیک ناجائز ہے اکثریت کی رائے یہی ہے کہ اس معاملے میں غفلت کی سزا انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گی مسلم شہریوں کو ان کے خلاف اٹھنے کی ضرورت نہیں پگیر omega کر P proprio یں جوجہ کی طرف موسیقی میں